سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کا کراچی سے تمام سائن اور بیل بورڈز ہٹانے کا حکم کراچی کو ہر کوئی تباہ کر رہا ہے لگتا ہے حکومت کی شہریوں سے دشمنی ہے میر کراچی شہر کی جان چھوڑے اکتیارات نہیں تو کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کے الیکٹرک والوں کے یہاں مزے ہیں شہر میں گندگی اور تافن ہیں بیلڈنگ پینس کی خلاف ورزیاں ہیں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں چیف جسٹس آف پاکستان کریم آرکس میر کراچی وسیم اکتر کہتے ہیں چیف جسٹس کی کراچی کے حوالے سے ناراضی بچا ہے کوئی محکمہ کارکردگی نہیں دکھا رہا اداروں کی تباہی ہو رہی ہے کراچی کی ستر فیصد زمینوں پر وفاق کا کنٹرول ہے دس فیصد پر کنٹرول کی ایم سی کے پاس ہے اکتیارات کا بہانہ بنا کر دونوں حکومتوں نے کراچی کا ستیہ ناس کر دیا نالوں کی صفائی کے لیے پورا پاکستان آ گیا کراچی کے ٹیکس کا پیسہ کہاں جاتا ہے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں خسرو بکتیار اور حاشم جوان بکت کی ناہلی کی درخواست دائر دونوں بھائیوں نے آمدن سے زائد اساسے بنائے نیم ملتان کو کاروائی کے لیے درخواست دی کچھ نہ ہوا تو لاہور ہائی کر سے رجوع کیا عدالت نے تین ماہ میں فیصلے کا حکم دیا نیم ملتان نے درخواست نیم لاہور کو بھیجوا دی انکواری پیش رف سے آگاہ نہیں کیا جا رہا نہ اہل کرا دیا جائے درخواست میں مواقف اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سابق صدر آنسیف علی زرداری اور دیگر کے خلاف پارک لین ریفرنس میں باقاعدہ ٹرائل شروع آنسیف زرداری سمیت تیرہ ملزبان پر فرد جرم آئد نیب کے تین گواہان طلب سماعت یکن ستمبر تک ملتوی مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جتنا مرضی زور لگالے موقع پر قائم ہوں قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے وکیل کے بغیر ہی فرد جرم آئد کر دی آصف زرداری کا بیان لاہور کی احتساب عدالت نے حمزہ شہباز کی زمانت میں ستائیس اگز تک توسیح کر دی حمزہ شہباز کو جیڈیشل ریمان کے بعد عدالت میں پیشت نہ کیا گیا جیل حکام نے وارن پیش کر دیئے ریفرنس تیاری کے آخری مراحل میں جلد دائر کر دیا جائے گا دوہزار تین سے دوہزار ساتھ کے درمیان بننے والے احساس اچانت کی تفتیش کر رہے ہیں نئے پروسیکیوٹر کا عدالت میں مواقف لاہور کی سیشنز کورٹ میں عبوری درخواست زمانت کے لیے آنے والے ملزم عدالت کے باہر قتل ایڈیشنل سیشنز جج کی عدالت کے باہر ملزم کو قتل کیا گیا فائرنگ کرنے والا ملزم آسانی سے فرار سیکیورٹی اہلکار گرفتار نہ کر سکے مقتول پر رشتہ دار کو قتل کرنے کا الزام تھا سی سی پیو لاہور کا جائے وقوعہ کا دارہ بار احتیداران سے بھی ملاقات کی ملزم گرفتار کرنے کی ہدایت چمن کے مال روڈ پر بند دھماکہ پانچ افراد جامہاک سترہ زکمی ہو گئے لاشوں اور زکمیوں کو اسپتان منتقل کر دیا گیا مرزائیتل پر نصب کیا گیا باروڈی مواد سے ریمورٹ کنٹرول سے دھماکہ کیا گیا پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو کنٹرول میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا حضر اعظم عمراند خان اور انخوزیشن لیڈر شہبان شریف کی دھماکے کی شتید مظمت جامہا کفرات کے لیے دعائے مغفرت زکنیوں کی صحتیابی کے لیے دعا کی ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شہوانی کہتے ہیں چمن دھماکے کے ذمہ دار بچ نہیں پائیں کہ ملک دشمن اناثر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں شر پسند اناثر کے ناپاک عظائم ناکام بنائیں کہ بلوچستان میں سیلام کے باعث لائف سٹارٹ کو نقصان پہنچا بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں امداد ہی کام شروع کر دیا بلوچستان میں بارش کے باعث ندی نالے بپھر گئے سیلامی ویلوں نے تباہی مچاتی دس افراد جانبہر کئی ازلاح میں سیلامی صورتحال پی ٹی ایم میں کے مطابق زلہ بولان کی تحصیل بھانگ اور زلہ چاگری کے کئی دیہات زیرے آب آ گئے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی کا سلسلہ جاری ہیں جھل مقسی میں بھسے لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا بارشوں سے متاثرہ سڑکوں کی مرمت کا کام بھی جاری ہیں لاہور میں مستدھار بارش نے جلتہ لے کر دیا بادل جم کر برسے تو نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے لیسکو کا سسٹم بیٹھ گیا لاہور کے متعدد علاقے ندی نالوں میں تبدیل شہری شدید عذیت کا شکار گارڈیوں اور موڈرسائکلوں کو بندش کا سامنا محکم موسمیات نے بارش کا سلسلہ آئندہ دو روز تک جاری رہنے کی پیش گوئی کرتی تیز بارش کے بعد اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ظاہر کر دیا گیا اس وقت آدھے سے زیادہ لاہور پانی میں ڈوب چکا ہے مشکل کی اس گھڑی میں بزدار حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں دعا گو ہیں کہ لاہور کے عوام کو تکلیف سے دور رکھے ہمارے پاس ویڈیوز ہیں مگر اللہ کے ان فیسنوں پر سیاست نہیں کرنا چاہتے ویڈیوز شیئر کر کے بزدار سرکار کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے وزیر اطلاع تو بلدیات ناصر شاہ کا ٹویٹ وزیر اطلاع سن ناصر شاہ نے کراچی میں صفائی مہم کا آغاز کر دیا کہتے ہیں ایدو لزہاں کے بعد لگاتار بارشوں سے صفائی کا عمل متاثر ہوا خود مختلف علاقوں کا صفائی سرپرائز وزٹ کروں گا تمام اطلاع میں بہترین صفائی کے حوالے سے مقابلے بھی ہوں گے کسی بھی یونین کانسل کو گندا نہیں دیکھنا چاہتا تمام بلدیاتی عملہ صفائی کو عبادت سمجھ کر سرانجام دے تمام علاقوں کو اپنا گھر سمجھ کر ساپ رکھیں صدقے اتنے نازوک لگتا ہے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے سعید گنی نے پولیس ریپورٹ پڑھنے کی وجہ سے مجھے چپ کرانے کا عدالت حکم نامہ بھیچا ہے یہ سیاسی رویے کی خطرنات نظیر ہے کیا کسی کو احساس ہے کہ یہ وزیراعظم کے خلاف کیسی زبان استعمال کرتے ہیں کیا ہم آرڈر بھیجتا شروع کرتے ہیں وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی کا ٹویڈ خورم شیر زبان کہتے ہیں پہلے صرف کراچی شہر کی بات کر رہے تھے صرف کراچی نہیں دادو اور جان شوروں میں بھی پارش کے پانی میں ٹوپ گیا ہے ایریگیشن کے وزیر گم ہیں سندھ حکومت اور صوبائی ڈیزاسٹر کہاں ہیں گاش ڈیم پر عربوں کے فنز خرش کرنے کے نام پر ہڑپ کیے گئے وزیراعظم عمراند خان نے منگل کو وفاقی قابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ملکی سیاسی و معاشی صورتحال سمیت تیرہ نکاتی اجنڈے پر غور کیا جائے گا جیمن سی ڈی اے مارگلہ روڈ پر تجابوزات کے خلاف آپریشن سے متعلق بریفنگ دیں گے قبضہ مافیا کے خلاف اقتعابات پر آئی جی اسلام آباد بریفنگ دیں گے پائلرز کے لائسنس معطلی میں توصیح کا فیصلہ اور بڑے ائرپورٹس آؤٹسورس کرنے سے متعلق بریفنگ دی جائے گی اقوام متحدہ جنرل اسیمبلی کے صدر ولکن بوسکر کی پاکستان آمد دفتر خارجہ پہنچ کر لان میں پودا لگایا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی کرزوں میں سہولیات کی تجویز سے آگاہ کیا گیا مقبوزہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بریفنگ دی گئی شاہ محمود قریشی بولے کرونا چینلن سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ممالک کو ترجیحی بنیادوں پر رسائی دی جائے ایکال میں ایڈوکیشن کا روجہ نسبتاً بہت کم ہے اور یہ میرا خیال میں افسوس کی بات ہے تو اس کو آپ نے جو ہمارے بڑے ہیں اپنے بچوں کو بیسکلی جو اگر آپ نے ان میں انویسمنٹ کرنی ہے تو وہ تعلیم میں انویسمنٹ کرنی ہے شہزاد ارباب کہتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے قریبی تعلقات دونوں ممالک کے لیے اہم ہیں روشنگ مستقبل کے لیے تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنا ہوگی معاشی ترقی کے ساتھ سماجی ترقی پر بھی توجہ ہے معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے تورخم سرحد 24 گھنٹے کھولنے کا فیصلہ کیا چمن سرحد 24 گھنٹے کھولنے کی تجویز زیر غور ہے پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ 26 ہزار سے بڑھ گئی ہلاکتوں کی تعداد سات لاکھ 34 ہزار سے تجاوز کر گئی امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد ایک لاکھ 65 ہزار سے زائر برازیر میں ایک لاکھ ایک ہزار اکسو چھتیس برطانیہ میں چھالیس ہزار پانسو چہتر اٹلی میں بینتیس ہزار دو سو پانچ سپین میں اٹھائیس ہزار پانسو تین فرانس میں تیس ہزار تین سو چوبیس میکسیکو میں باون ہزار دو سو اٹھانوے بھارت میں چھوالیس ہزار چار سو چھانسٹ ایران میں اٹھارہ ہزار چار سو ستائیس اور روس میں چودہ ہزار نو سو اکتیس افراد جاننے والے سے ہلاک موسیقی کرونا کے پاکستان پر وار جاری مرنے والوں کی کل تعداد 6,097 تک پہنچ گئی متاثرہ افراد 2,84,660 ہو گئے سن میں سب سے زیادہ 1,23,849 کیسز ریپورٹ پنجام میں 94,477 خیبر پختونخواہ میں 34,692 اسلام آباد میں 15,271 پلوچستان میں 11,906 گلگت پلوچستان میں 2,334 اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد 2,141 ہو گئی موسیقی وفاقی وزیر ایساد عمر کی زیر سدارت این سی او سی کا اجلاس محرم میں زابطہ اقلاق کی خلاف فرسی پر کرونا بڑھنے کی وارننگ دیتی پبلک سیفٹی کے حوالے سے حکومت اقدامات پر بریفنگ علماء کرام سے محرم کے حوالے سے ہیلتھ گائیڈ لائنز پر مشافرت جاری ہے وفاقی وزیر مذہبی امور کی بریفنگ حسد عمر بولے مختلف سیکٹرز خصوصاً سیاحت کے شعبے کو کھولا گیا ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ کی ضرورت ہے ملک بھر میں بازار اور شاپنگ مالز کھل گئے شادی ہالز کے علاوہ تمام کاروباری مراکز کھل گئے ٹرانسپورٹ راوہ پنجاب حکومت نے لاکڈاؤن کے خاتمے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا مذہبی اجتماعات متعلقہ انتظامیہ کی اجازت اور ایسو پیس پر عمل سے مشروط خطرہ بھی ٹلہ نہیں عوام سے گزارش ہے کہ احتیاط نہ چھوڑیں محکمہ صحت پنجاب وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں پنجاب میں تمام سرگرمیاں بحال ہو گئے ہیں پنجاب میں معمولات کافی حد تک نارمل ہو گئے ایسو پیس پر عمل کرنا ہوگا تمام چیلنجز پر بروقت قابو پایا کرونا کے خلاف خدمات دینے والے ہمارے ہیروز ہیں محرم کے لیے بہترین انتظامات کیا جا رہے ہیں مخالفین کو ترقی پسند نہیں اس لیے سازشیں کی جاتی ہیں ہمارے خلاف منظم پروپوگینڈا کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں پی ایم ڈی سی کے باہر فورن اور ڈینٹل گریجوئرز کا سرٹیفیکیٹ کے اجڑا میں تاقیر پر مشترکہ احتجاج سات ماہ پہلے انتہان دیا اب تک لائسنس جاری نہیں کیے گئے ہاؤس جوب میں مشکلات کا سامنا ہے مفت کام کرنے پر مجبور ہیں مظاہرین کا موقف مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان انجینئرنگ کے شاہکار نیلم جیلوم ہائیڈرو پاور پلانٹ نے ایک اور اہم حدف حاصل کر لیا نیشنل کریٹ کو دس ارب یونٹ بجلی مہیا کرنے کا سنگے میل اوبور ترجمان وابدہ کے مطابق ہائی فلو سیزن کی وجہ سے پانی کی مطلوبہ مقدار ملنے پر پوری صلاحیت سے چل رہا ہے ایک سو بیس ارب روپے کی آمدنی حاصل ہو چکی مطاین سالانہ پیداوار سے بھی زیادہ بجلی پیدا کر رہا ہے اور ساہیوان میں آریف والا بائی پاس کے قریب تیز رفتار مسافر بس الٹنے سے چار مسافر جانبہا تیز زکمی زکمی افران ڈی ایش کیو اسپتان متقل دس کی حالت تشفیشناک حادثہ تیز رفتاری اور ڈرائیور کی غفرت کی وجہ سے پیش آیا موسیقی